آسمان کے اس پار سے آفت کے مہمان جب تب دستک دیتے ہیں دھرتی سے آسٹرائیڈ کے ٹکرانی کی آشنکہ تو بنی ہی رہتی ہے اسی سال تین بار ایسا ہوا جب دھرتی سے آسٹرائیڈ کی ٹکر ہوتے ہوتے رہ گئی بیتے چھے نومبر کو ایک آسٹرائیڈ دھرتی سے تھوڑے فاصلے پر سے ہی گزرا اگر کہیں اس کا رخ دھرتی کی طرف ہوتا تو چھے گیارہ کو مچ سکتی تھی بھیشن تباہی دو مارچ دو ہزار نو دھرتی کے آسمان میں منڈ رائیہ آسٹرائیڈ آٹھ اکتوبر دو ہزار نو انڈونیشیا کے آسمان میں ٹوٹا ایسٹرائیڈ چھے نومبر دو ہزار نو نزدیک سے گزر گیا آسٹرائیڈ قسمت اچھی تھی جو مہا وناش سے بچ گئے اگر دھرتی کے آسمان سے گزرنے والا آسٹرائیڈ دھرتی سے ککرا جاتا تو اس کا ایک چھٹکا سیڑھے مہا وناش کو نمترن دیتا یقیناً تبکاہ پھٹتی دھرتی مچ جاتا چاروں اور ہاہکار چیخ پکار انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا جہاں تہاں بدحواس آپ کی روح کو خوف سبھر دینے والا یہ منظر بے شک فلمی ہے لیکن یقین مانیے ہماری آپ کی پیاری دھرتی کچھ ایسی ہی حملے سے بال بال بچی ہے اسی سال یہ تیسرا موقع ہے جب دھرتی کے آسمان کو چیر کر ایک آسٹرائیڈ گزرہ پہلے دو مارچ دو ہزار نو کو ایک آسٹرائیڈ آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے گزرہ تب تو کسی کو پتا بھی نہیں چلا لیکن آٹھ اکٹوبر کو انڈونیشیا کے آسمان میں ایک آسٹرائیڈ میں ویسپورٹ ہوا تب دنیا کی خوشحالی اور بربادی کے دیچ فاسطہ بہت کم تھا کیونکہ دھرتی کی سطح سے محض پندرہ سے بیس کلومیٹر اوپر یہ آسٹرائیڈ پرتوی کے وائیو منڈل میں گھرشن کی وجہ سے جل کر ہوا میں ہی خاک ہو گیا قریب سے گزرا آسٹرائیڈ خوش قسمتی سے ٹل گیا خطرہ اسے دھرتی کی خوش قسمتی ہی کہیں گے کہ 23 فیٹ چوڑا آسٹرائیڈ دھرتی کے انترکش میں بہت قریب سے گزرا لیکن دھرتی کے آسمان میں نیچے نہیں آیا آپ خود دیکھئے کہ چندرما سے دھرتی کی دوری کو دیکھتے ہوئے وہ آسٹرائیڈ کتنے قریب سے نکلا سور منڈل میں کشدر گرہوں کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہے جو پرتوی کی ہی طرح کو اور منڈل کے سوامی سوریہ کا چکر لگاتے ہیں لیکن کبھی کبھار ان میں سے کچھ کی وناشکاری نظر دھرتی پر بھی پڑ جاتی ہے بیگیانک آکڑوں کے مطابق دس سال کے اوسط انترال پر پانچ سے دس میٹر کے ویاس والا کوئی کشدر گرہ دھرتی پر حملہ بولتا ہے حالانکہ اس بار تو وہ دھرتی کی ستہ سے کافی اوپر سے ہی نکل گیا لیکن اس کی کیا گیارنٹی ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا ہی کشدر گرہ یا اس سے بھی بڑے آکار کے کسی آکٹرویڈ کی ٹکر سے دھرتی محبوس رہ پائے آج تک بیورو